اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی گھروں میں خوش اور ہم زمان میں رکھیں آمین سمامین آج جو میں ریمیڈی لے کر آئی ہوں یا میری جو ریمیڈی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ ہے فالسہ آپ جانتے تو سب ہی ہیں فالسے کے بارے میں کہ یہ کتنا مزیدار ہوتا ہے کتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کھٹا میٹھا ہوتا ہے اور بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کو اور اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں ہمارے لیے یہ توفہ بھی جائے کیونکہ یہ ہماری گرمی ختم کرتا ہے ہماری گرمی مارتا ہے اور اس کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے دو سے تین ماہ کے لیے آتا ہے تو اس کو اسٹور بھی کیا جاتا ہے آپ لوگ فالسہ لیں اس طرح سے فالسہ اگر آپ کھائیں گے تو تھوڑا سکھایا جائے گا لیکن اگر آپ اس فالسے کو آپ جوسر میں ڈال کے گرینڈ کیجئے اور اس طرح تو آپ شربت بنا کر رکھ سکتے ہیں اس میں چینی ڈالیں یا گھوڑ چینی سے بہتر ہے آپ گھوڑ ڈالیں گھوڑ بھی تھنڈا ہوتا ہے گھوڑ ڈالیں اور اس طرح سے بنا کر اپنا ایک سے صرف دو دن کے لیے آپ یہ رکھ سکتے ہیں اور اس میں اپنے پورے گھر والوں کو یہ شربت پلائیے اس سے کیا ہوگا یہ گرمی کا توڑ ہے جتنی گرمی اچانک پڑ چکی ہے جتنی گرمی ہو رہی ہے بچے بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں ان کو یہ دیجئے وہ ذہنی طور پر بھی فریش ہوں گے اور جسمانی طور پر بھی فریش ہوں گے اور ہمارے بزرگ حضرات اور ہمارے نوجوان نسل یعنی کہ ہم سب کو یہ چیز پلا سکتے ہیں ہاں جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کے لیے چینی سکپ کر دیں یہ فالسہ دے سکتی ہیں لیکن ظاہر ہے بہت زیادہ کھٹا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا ہی لیں گے آپ یہ چیز نوٹ کیجئے اللہ تعالی نے جو یہ چیزیں ہمارے لیے اتاری ہیں یہ صرف انتہائی گرمی میں یہ جو چیزیں دی ہیں اللہ نے ہمیں اگر ہم ان کو طریقے سے استعمال کریں فائدے تو سب جانتے ہوں گے فالسی کے بارے میں ساری دنیا ہی جانتی ہے لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے آپ لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو وہ ساری چیزیں جو گرمی میں بیمار ہو جاتے ہیں ہمارے کچھ لوگوں کو گرمی دانے بہت زیادہ نکلاتے ہیں گرمی بہت جب پڑتی ہے پھوڑے نکلاتے ہیں ان چیزوں کو یہ ریموف کرتا ہے وہ کیسے کہ ہمارے اندر جو فاسد مادے اکھٹے ہو جاتے ہیں تو وہی پھوڑے اور پھنسیوں کی شکل میں ہمارے جسم میں لمودار ہوتے ہیں اگر ہم اس کا استعمال بڑھا دیں گے وہ بھی پانی کی شکل میں دیکھیں اس میں پانی بھی ہے فالسہ بھی ہے آپ اس کو گول ڈالیں اور پانی ڈالیں پتلا کریں اس کو اور دو تین گلاس بھی اگر آپ دن میں پی لیتے ہیں یا تین سے چار بھی پی لیتے ہیں تو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس میں آپ پودینے کے تین چار پتے بھی گرینڈ کر سکیں اس سے کیا ہوگا جتنے آپ کے جسم کے اندر فاسد مادے اکھٹے ہو گئے وہ سارے اس سے پشاپ کے ذریعے وہ باہر نکل آئیں گے اور پھر آپ اندر سے فریش ہو جائیں گے اندر سے آپ کا میدہ کلین ہو جائے گا اور اس سے یہ بچوں کو بھوک بھی لگے گی کیونکہ گرمی میں بہت سارے بچے شکایت کرتے ہیں ہمیں بھوک نہیں لگ رہی ہم نے نہیں کھانا ہمیں گرمی لگ رہی ہمیں بھوک یہ پلانے سے ان کے اندر بھوک ان کو لگے گی اور ان کے ہاتھوں کی جلن ختم ہوگی ظاہر ہے وہ بار بار واش روم جائیں گے پشاپ ان کو آئے گا اس سے گرمی سارے نکلے گی جب گرمی نکلے گی تو پھر ظاہر ہے میدے کی ہیٹ ختم ہوگی اور پھر میدہ کھانے کے لیے مانگے گا اس سے سب گھر والے پی سکتے ہیں کسی کو منع نہیں ہے کہ یہ نہ پیئے وہ نہ پیئے ہاں ایک اور بات جن لوگوں کے گلے بہت زیادہ خراب ہیں وہ بہت تھنڈا نہ پیئے پیئے لیکن تھنڈا نہیں پیئے نورمل پیئے روم ٹیپریچر پر رکھ کر وہ پیئے وہ پی سکتے ہیں لیکن جو دوسرے ہیں ذرات ہیں وہ برف استعمال کر سکتے ہیں تو آپ لوگ مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری ریمیڈیز کیسی لگتی ہیں اور میں سنیک پر بھی ہوں آپ بھی مجھے فالو کیجئے اور آپ کونسی ریمیڈی یا کس پھالی یا کس سبزی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مجھے بتائیں میں وہ بھی ریمیڈی بناوں گی اور اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ اسے پوچھ سکتی ہیں کومنٹ باکس میں آکے میں آپ کو اس کا انسر دوں گی اور جب تک کے لیے نئی ریمیڈی جب تک میں لے کر آتی ہوں جب تک ہی اجازت دیجئے